محراشترہ ٹرین میں جب کوئی سفر کرتے ہیں تو کھانا رکھ کے جاتی ہیں وہاں پر بلوائیوں نے ماب نے اس ضعیف کو ستر سال سے زیادہ ان کی عمر ہے ان سے پوچھا کہ بتا تیرے اس ڈبوں میں کیا ہے تو اشرف علی سید حسین صاحب نے کہا کہ اس میں بھینس کے گو کا گوش کا سالن ہے مہراشترہ میں بھینس کیوں کٹنے پر پابندی نہیں ہے تو ان کو مارا گیا پیٹا گیا خوب مارے ان کو ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں مارنے کی مسلمانوں کی یہ گروپ میں مارتے ہیں ون ٹو ون کبھی نہیں آتے ہلکتے ہیں یہ پورے گروپ میں آتے ہیں گروپ میں ایک ضعیف بڑھے کو مارے ہیں آپ بتائیے کہ تمہارا باپ بھی تو اس طرح کی عمر کا ہوگا ظالم ہو تم نے ایک ستر سال کے بوڑھے کو جو کہہ رہا ہے کہ بھائی بھینس کا گوش ہے وہ کلیان میں اترنا چاہتے تھے ان کا سٹیشن کلیان تھا تو بولے نہیں اتر سکتے اور ان کے جیب سے اٹھائیس سو روپیے بھی چھین لیے یہ تمام ظالم لوگ موبائل فون چھین لیے اور دھمکی دیگر پولیس میں کمپلین کریں گے تو تمہاری جان لے لی جائے گی ریلوے کی پولیس نے کہا کہ نہیں سیٹ کا جھگڑا تھا سیٹ کا جھگڑا نہیں تھا اچھا آپ کو معلوم مجھو مارنے والے کیوں جا رہے تھے کلیان کو وہ جلگاؤں سے کلیان کیوں جا رہے تھے وہ پولیس میں بھرتی کا اگزام لکھنے جا رہے تھے یہ پھر کل میری بات ہوئی اشرف علی سید صاحب سے میں ان سے بات کیا فون کر کے ہمارے منزلس کے ذمہ دار ان کے ساتھ گئے دوبارہ ریلوے سٹیشن کو کمپلین کرانے کے لیے بعد میں پھر جب ویڈیو عام ہو گیا ان سے جو سلوک کیا گیا تو حضرت ریلوے پولیس کو ذرا شرم آئی پہلے تو بولے نے سیٹ کا جھگڑا ہے خیر کیسز بک کرے